نمسکر دوستو میں کشال ناگر سواگت کرتا ہوں آپ کے اس یوٹیوب چینل کشال اللل بی پر دوستو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں دنیا کی سب سے خطرناک جیل کے بارے میں اور جیل بھی ایسا جہاں قیدی ایک دوسرے کو مار کر کھا جاتے ہیں جی ہاں دوستو یہ بات سننے میں آپ کو بہت عجیب لگ رہی ہوگی اور آپ کو یہ بات جھوٹ لگ رہی ہوگی لیکن میں آپ کو بتا دوں یہ بات بلکل سچ ہے کیونکہ آپ کو میرے چینل پر جنرون کنٹینٹ ملتا ہے اور آپ اس دوارے میں ریسرچ بھی کر سکتے ہیں آپ کو خود با خود ترس ہو جائے گا میری بات ہوگا جی ہاں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہتا ہوں اگر چینل پر نئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائیڈے بیل کا ایکن دکھ رہا ہوگا اس پر بھی کلک کر لیں تاکہ ایسی ہی انٹریسٹنگ اور نولیجیوال ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے چلی دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں اس جیل کے بارے میں ہاں دوستو دنیا بر میں موجود کئی جیلوں کے بارے میں آپ نے بے سک سنا ہوگا کہ وہاں قیدیوں کے ساتھ برا برطاب کیا جاتا ہے انہیں تھرڈ ڈگری دے کر ٹورچر کیا جاتا ہے لیکن آج میں آپ کو جس جیل کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں اسے دنیا کی سب سے خطنگ جیلوں میں سمار کیا جاتا ہے اس جیل میں ہر وقت قیدیوں کا جیون خطرے میں ہوتا ہے اس جیل کا نام گیتا رما سینٹرل جیل ہے اور یہ افریقی دیش روانڈا میں ہے کہا جاتا ہے کہ اس جیل میں سرکسا کرمی قیدیوں کو نقصان نہیں پہنچاتے ہیں بلکہ قیدی ہی ایک دوسرے کو جان سے مار دیتے ہیں اور ان کی لاسوں تک کو کھا جاتے ہیں جی ہاں دوستو یہ بات سننے میں بہت عجیب لگتی ہے لیکن یہ بات بلکل سکتے ہیں اور آپ کو میں بتا دوں میڈیا ریپورٹ کے مطابق جی ہاں دوستو میڈیا ریپورٹ کے مطابق اس جیل کی چمتہ چھے سو قیدیوں کو رکھنے کی ہے لیکن یہاں سات ہزار سے بھی زیادہ قیدیوں کو رکھا گیا ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس جیل میں قیدیوں کے رہنے کی جگہ اتنی کم ہے کہ انہیں دن رات کھڑے ہی گجارنی پڑتی ہے جی ہاں دوست ہوئی اتنی جگہ کم ہے کہ پورے دن رات کھڑے کھڑے ہی گجار دیتے ہیں قیدی اسی وجہ سے یہاں قیدی جلد ہی کسی نہ کسی بیماری کی چپیٹ میں آ جاتے ہیں اور ان کی موت ہو جاتی ہے میڈیا میں آئی خبروں کی معنی ہے تو اس جیل میں ہر دن قریباٹ لوگوں کی موت کسی نہ کسی بیماری کی وجہ سے ہو جاتی ہے کئی معنوہ دکار سنگٹن سمیہ سمیہ پر اس جیل کی پرسناسنک ویوستہ پر سوال بھی کھڑے کرتے رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود قیدیوں کے جیون اس طرح میں کوئی صدا نہیں آیا ہے دوستو کیسی لگی آپ کو یہ ویڈیو اور کیسا لگا اس جیل اور ان قیدیوں کے بارے میں جان کر کمنٹ سیکشن میں جرور بتائیں اور دوستو میں آپ کے لئے ایسی انٹرسٹنگ اور ایڈکیشنی ویڈیو لاتا رہتا ہوں چینل کو سبسکرائب نہیں کہہ تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور سائٹ نے بیل کا ایکن دکھ رہا ہوں اس پر کلک کر لیں تاکہ میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں تو اس کا نوٹیفکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے اور ویڈیو اچھی لگے تو لائک کمنٹ اور شیئر جرور کریں تینکیو سو مچ